بیوروکریسی کے غلط فیصلوں سے ڈیڑھ ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے گندم درامت کر کے پرائیوٹ سیکٹر کو نوازا گیا ذرائع کے مطابق نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے وافر گندم ہونے کے باوجود پینتیس لاکھ ٹن گندم درامت کی اجازت مانگی ای سی سی نے گندم درامت کی منظوری دی نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے پہلے دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی سمری تیار کی وفاقی سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ہر کسی کو گندم مگوانے کی اجازت دی یکم اپریل دو ہزار چوبیس تک پینتالیس لاکھ ٹن گندم حکومت کے پاس موجود تھی مارچ میں سن میں گندم کی نئی فصل آنے سے گندم درامت کی ضرورت نہیں رہی تھی اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے جو کہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان اتحاد کے صدر جناب خالد خوکر اور لاہور سٹوڈیو میں ہمیں جائن کیا ہے ظلفکار مہتو صاحب نے ظلفکار مہتو صاحب چونکہ معاملہ کسانوں کا ہے تو کسانوں کے جو نمائندہ ہیں پہلے ان سے بات ہونی چاہیے خالد خوکر صاحب یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ سارے معاملے میں جو گڑھوڑ ہے وہ ایک مس مینجمنٹ کی ہے شاید کوئی ہیومن ایرر ہے یا کوئی اندازے کی غلطی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیا گورنمنٹ جو تھی اس کو اندازہ نہیں تھا یا پھر یہ کوئی اور مسئلہ ہے یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے ٹوٹلی بد نیتی پہ ممنی ہے یہ کرپشن کی گئی ہے بہت بڑی اور سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ جب فیڈل سیکٹری سے کپٹن محمود انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ایک سمری موک کی بنوائی سمری کے باہر سے گنام امپورٹ کے ان کو پرمیشن دی جائے سمری ان کے پاس آئی سمری میں تھا دس لاکھ ٹن منگوائی جائے جس کو کیا گیا کہ اکتیس جنوی تک منگوائی جائے انہوں نے دونوں چیزیں ختم کر دی وہ کیپ بھی ختم کر دیا کہ جتنی مرضی کو منگوالے اور اس کو اکتیس مارچ کر دیا یعنی کہ یہ ٹوٹلی بد نیتی پہ ممنی تھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ بغیر کیپ کیے کوئی چیز باہر سے منگوائیں حد مقرر کی جاتی ہے کہ پانچ لاکھ ٹن دس لاکھ ٹن تو پرائیویٹ سیکٹر نے وہ پانچ تیس لاکھ ستاسی ہزار ٹن بار سے گندم منگوالی جبکہ یکم اپریل دوزار چوبیس کی جو نیشنل فوڈ سکورٹی کی ریپورٹ کے مطابق ان کے پاس جو گندم تیس تالیس لاکھ کچھ ٹن ان کے پاس موجود رہی جی یہ یکم اپریل کی اور آج تک وہ گندم ویسے پڑی یہ پچھلے ساروالی گندم ہے نظر آ رہی تھی کہ بمپر کراپ ہے یہ بھی پتا چاہ کے یہ بھی پتا تھا کہ آٹھ پرسنٹ زیادہ کاشٹ ہے ایک تو تقریباً ون بلینڈ ڈالر کی امپورٹ کی کہ ذرہ مبادلہ کرچ ہوا نمبر دو تقریباً کاشکار کو جو اب منیموم سپورٹ پرائس ہے جو کم ریٹ مل رہا ہے ایک ہزار پر فی من کم مل رہا ہے تو اسے کاشکار کو یہ نقصان ہو گیا کہ آج سے نو سو عرب روپے کاشکار کو پرائس کم ملی ٹھیک اچھا پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس گندم کے بعد دو فصلے آگے کاشٹ ہو نہیں ہیں گندم وال رکھوے پہ ایک کپاس ہے دوسرا چاہوال ہے اگر کاشکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اگلی فصل پہ کیسے انویسٹ کرے گا جی اچھا پھر جب اگلے سال کپاس گندم لگانے کا ٹائم آئے گا تو کاشکار ڈرا ہوا ہوگا سہمہ ہوا ہوگا تو اس وقت کاشکار اگر پزرا بیس پرسنٹ کمی کر دے تو اس میز کہ ہمیں ہر سال پھر امپورٹ کرنی پڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلط فصلے اس بدلیتی پر پبلی فصلے کی وجہ سے ہماری جو ذراعت ہے وہ تین سال پیچھے چلی گئی ہے اور کاشکار پانچ سال پیچھ چلا گیا ہے کاشکار کے پڑے یہ فقط معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے پھر پنجاب حکومت کو چاہیئے تھا کہ پنجاب حکومت اس وقت سپورٹ کرتی کاشکار کو لیکن وہ بھی نہیں ہوا پنجاب حکومت میں وہی جانا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ سے خالصہ آپ کے پنجاب حکومت آپ کو سپورٹ کرے کس طرح کرے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے کیونکہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ جب اس سارے کیس میں اس کا تو قصور کوئی نہیں ایک بات اور دوسری وہ ہولڈ کہاں پہ رکھے کہاں پہ اس کو سٹور کرے اس کے پاس جگہ نہیں ہے اس مسئلے کا حل آپ کے پاس کیا ہے یہ بات غلط ہے کہ جگہ نہیں ہے پہلے بھی 80% باہر اوپن گچیاں لگی رہے ہیں جتنا بھی فوڈ دیپارٹمنٹ پرچیز کرتا ہے 80% اس پاس کو پرچیز کرتا ہے 80% اس کی اوپن گنجیاں لگی ہوئی ہیں میزانوں میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کو سٹوریج کا پیسٹی ہے سیلوز بنے ہوئے ایسی کچھ چیز نہیں ہے بہت کم ہے کچھ سٹور ہے فوڈ کے پاس ورنہ کوئی سٹور نہیں ہے ورنہ باہر گنجیاں لگتی ہیں وہ لگائی جا سکتی ہے دیکھیں تھی کاشکار کو مارنا تو نہیں ہے اگر کاشکار کا مواشی قتل میں تو یہ کہوں گا یہ سران چھے کلوڑ پاکستانی کاشکاروں کا مواشی قتل ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا بدنیتی پر بمنی تھا پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیٹھ سو عرب روپے کمائیا ان کو پھانس ہی ہونے چاہیے لیکن پاکستان کی پاکستان کی زراعت کو تباہ و برباد کر دیا چند لوگوں نے اپنے ذاتی مقرصت کی قاتل یعنی کہ تیکٹی کا کیا حق ہے کہ اس نے اس کو کیپ نہیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ بغیر حد بقرر کہ کوئی چیز بات یہ بتائیں کہ کاشکار اس کو ہولڈ کر سکتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ پنجاب کی گورنمنٹ اس کے جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاشکار کوئی ہولڈ کر لیں ان کو تھوڑا عرصہ ہم کمبرسیٹ کر لیں گے خرید لیں گے دیکھیں میں آپ کو آس کروں آپ کا چھوٹا فارمر ہے زیادہ کاشکار کے پاس ہولڈنے کی پوزیشن نہیں ہے کاشکار ہولڈنے کا ساتھ اس کے پاس پیسے نہیں اس نے ہارتی کہ کسی نے کسی کے پیسے دینے ہے کاشکار میں یہ پوزیشن نہیں ہے کاشکار کے پاس سٹور بھی نہیں بنا ہوا کاشکار کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنے پاس اچھا خالصہ مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ ایک پر ایکڑ گندم کی پیداوار کے اوپر یعنی اس کی جو کاشکاری سے یا بوائی اس کو کہتے ہیں نا جی شروع سے جو ہوتی ہے ایک کاشکار کا پار ایکڑ خرچہ کتنا آتا ہے میں آپ کو آس کروں ہم نے فیلمان خرچہ لگایا جس کی زمین اپنی ہے اس کا خرچہ ہے کوئی تیس چونتی سو روپے ہے جس کی اپنی زمین ہے جو زمین ٹھیکے پہ لے کے کاشکار ہے اس کا تو خرچہ بھی جو ہے نا وہ تقریباً چارزار کے لگ بک اس کا خرچہ بڑھ رہا ہے کاشکار پروڈکشن بڑھ رہی جاتی کیونکہ ٹھیکے بڑھ گئے ہیں پر ایکڑ میں اب قرص کروں کہ ہماری کاشکار پروڈکشن بہت بڑھ چکی ہے یہ آپ نے جو خرچہ بتایا ہے یہ پر ایکڑ ہے پر من پر من نہیں ہے پر ایکڑ ہے پر من میں بتا رہا پر من ٹھیک ہے جی ٹھیک پیداواری چاہز ہے جو ریٹ دیا ہے حکومت سے 49 روپے اب دیکھیں نا ہماری ہر چیز بہنگی ہوگی اس کے باوجود ہمارا ریٹ وہی ہے جو پچھنے سال 49 ہوتا اس سال بھی وہی ریٹ آیا ہمارا ٹھیک یہ تو طریقہ نہیں بنتا جی ہمیں کاشکار کو کیوں مارنا چاہتے ہیں کاشکار آپ کی فوڈ سیکرورٹی قضا میں نہیں ہے چلیں آپ کا بہت شکر آپ اگر ہمارے ساتھ ہی رہیں تو ظلفکار میتو صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ایک تو میں چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا تو وہ مجھے کسی نے بتایا تھا یہ پچاس ہزار جو ہے وہ آل موسٹ پر اکڑ خرچہ آتا ہوں کیونکہ یہ پچاس ہزار تو کم بتایا ہوں نے یہ کوئی اس سال کوئی خرچہ جو ہے وہ اسی ہزار روپے اسی ہزار ہے پر اکڑ پر اکڑ خرچہ ہے پر اکڑ میں سے کتنے من گنم نکلتی ہیں پنتالیس من کی ایورین کالی ہے ابھی تو پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر ایسے فارمرز بھی خالد صاحب جانتے ہیں ہیں جو ستر من بھی لیتے ہیں ٹھیک لیکن ہم نے بیچ میں یعنی گورنمنٹ کا یہ بیرومیٹر ہے کہ پنتالیس من آئی ہوگی جی ٹھیک ہے جس سے کم کے بھی ہیں برانی گریہ میں جائیں گے جس سے کم والے بھی ملیں گے صحیح اچھا خالد صاحب نے دو باتیں کین اسی بات پر میں میں نے نا ایک کے ٹیکر وزیر سے ابھی تھوڑ دن پہلے بات کی کہ میں نے کہا یار آپ نے گندم ایپورٹ کیوں کر لی ٹھیک اور خالد صاحب کہہ رہے یہ دیرڈ اور بڈاظر کی کرپشن ہو گئی ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر نے گندم انگوائی ہے گورنمنٹ کا تو ایک روپیہ ایک ڈاظر نہیں لگا ٹھیک اس کے اوپر اب پرائیوٹ سیکٹر نے کہیں کرپشن کر لی ہے آپس میں تو کر لی ہوگی نمبر ون اور یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا میں نے ان کا شاید اشارہ کیک بیکس کی طرف نہ نہ ہو کون سی کیک بیک باہر سے گندم آئی ہے باہر سے گندم آئی ہے بیچیں گے کس کو تو بیچ نہیں انہوں نے فارمر اب بیکھے نا فیڈل منسٹر کے کہہ رہا ہے سابق اس نے کہا کہ یار کاشت کار کے چھے کروڑ کر انہوں نے کہا کہ نقصان ہو گیا ہے تو انیس کلوڑ شہری پپولیشن کا نقصان ہو جائے وہ کسی کے حاتے میں نہیں یعنی ان کو آٹا دو سو ربے کلو ملے دو سو داس ربے کلو ملے کوئی ان کا کوئی والی وارز نہیں ہے ٹھیک ہے میری اسمبلی میں اگر سی فیصد کاشت کار بیٹھے ہیں کسان بیٹھے ہیں میں چھوڑے فارمر کے ساتھ چھے اکڑ والے سے گورنمنٹ ہنڈر پرسنٹ پرچیز کریں بلکہ چھے کرنے ساڑھے بارہ اکڑ والے سے کریں لیکن یہ جو فیوڈل ہیں بیس ہزار فیوڈل پاکستان کے اندر ہے ایک ہزار عرب روپے کی کانٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں اور تین عرب روپے پورے پاکستان منکم ٹیکس ہے یہ کوئی میچ نہیں کرتی یہ صرف کسان کسان کا فیشن جو ہے یہ اب چھوڑنا پڑے گا شہری علاقوں کی پپولیشن پاکستانی نہیں ہے خالص صاحب یہ ان کی بات میں بڑا دم ہے ویسے اگر آپ کو میں ایک بڑے تجربے کار صافی ہے جی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میرے ایک سوال ہے جی میرے ایک سوال ہے آج ان کو شہریوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت شہریوں کی بات نہیں کیوں نہیں کی دو سال پہلے ہم نے گندم بیچی بائیسو روپے من انڈ کنزومر غریب آدمی نے خریدی وہی گندم چھے ہزار روپے من کاشکار نے بائیسو روپے من بھی نہیں بیچی اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ پورے سال کے لیے کانٹے کا ریٹ فکس کر دیں پورے سال کے لیے کیا کر دیں پورے سال کے لیے آپ کیا فرما رہے ہیں جمعہ دہراد ہے کہ پورے سال کے لیے کون سا ریٹ فکس کر دیں کانٹے کا ریٹ کراچی پہنچ بندے پچیس سو روپے میں کیا اس ریٹ پہ آٹا ملے ایک عام آدمی کو ہاں یہ خالہ صاحب میں آپ کے ساتھ اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں دونوں کا وقیل ہوں میں فارمن کا بھی ہوں آپ کو پتا ساری زندگی میں نے فارمن کی رپورٹنگ کی ہے بڑی سپورٹ کی آپ کی جو ایشوز تھے اس پر اوپر لیکن میں پاکستان میں جنلیسٹ ہوں میں جنلیسٹ فیوڈر لارڈز کے خلاف ہوں یار کچھ دینا بھی ہے کنی اس ملک کو سارا لینا ہی ہے لیکن اس کے لیے تو پھر وہ بڑا لمبا چھوڑا ہے نا آئین میں ترمیم کرنی پڑے کوئی ترمیم نہیں یار ٹیکس لگا کونسی ترمیم یہ زرائی ٹیکس نہیں ہے لگا ہوئے نا پنجاب لوگوں آپ کو کس نے کہا انیس ستانوے کا زرائی ٹیکس لگا ہوئے اچھا نہیں اب آپ کو مثال دوں لوگ کہتے ہیں یار یہ بار بار مثال کیوں دیتے ہیں مثال میں دیتا ہوں پاکستان کے اندر شام موت کریسی یہ ان کے دوست ہیں خالت صاحب کے ملتان میں خالت صاحب وہ چھوٹے زمیدار ہیں فیب کے چیئر مین ہے چھوٹے زمیدار ہیں میں جانتا ہوں بڑے زمیدار ہیں بڑے زمیدار ہیں تو انکم ٹیکسی میرے پاس ان کی پڑی اگری کلچر کی ساڑھے تین لاکھ سال کی انکم شو کی ہے شاہ محمود قریشی کہتا ہے میری سال کی اگری کلچر سے انکم ساڑھے تین لاکھ روپے میں سارنا پیٹ لوں میں کیا کروں یہ چیزیں ہم مکس نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فارمر سے آپ نے ٹیکس بھی لینا فارمر نہیں کھیلنا پاکستان کے غریب شہری علاقوں کے پاپولیشن کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے ان کا حق ہے کیوں نہیں اب فیل وقت مسئلہ یہ ہے میں بتاتا ہوں مسئلہ اصل میں ہے کیا خالت صاحب سنے ہو کہہ رہا ہے میں آپ کو لیٹس خبر دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب کا سیونٹی ایٹ پرسنٹ شہر ہے گندم میں اس سیونٹی ایٹ پرسنٹ کے اوپر لوگوں نے پچھلے سال گورنمنٹ نے پنجاب نے ٹیکر گورنمنٹ نے ایک زور لگا دیا گندم اگاؤ گندم اگاؤ انہوں نے یہ آفر کیا کہ بیس سرب روپے پچھلے سال دو جہزار تیس کی بات کر رہا ہوں چوبیس میں جو کٹ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیس سرب روپے کی ایک کسان پیکج دیں گے خات پندرہ سرب روپے سستی دیں گے بیچ سستا دیں گے آپ کو اور سپورٹ کریں گے ایک مقابلہ بھی کرا دیا پچھلے سال کاشت کاروں کے درمیان اگر زیادہ گندم اگاؤ اور لوگوں نے ٹل لگا دیا اچھا اس کی وجہ یہ بھی تھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کاشت کاروں نے خالد صاحب اس کو آپ ڈنائے کر کے دکھائیں کہ پچھلے سال اگر ریٹ انتالیس سو تھا گورنمنٹ چھاپے مار مار کے گندم برامت کر رہی تھی اور کاشت کار سنتالیس سو روپے میں بیچ رہا تھا اور لوگوں کو شہروں میں آٹا دو سو داس روپے کلو بھک رہا تھا چکی کا آٹا یعنی یہ ساری فیکٹس ہیں یہ فیکٹس ہیں اچھا آپ یہ ہے اب یہ ہے کہ خالد صاحب خالد صاحب بات سولے میری یہ سنے سنتالیس سو ریٹ اس وقت کہیں بھی نہیں تھا جب کاشکار کے پاس ہی میکسیمم ریٹ سا انتالیس سو روپے سے لی جاری تھی میکسیمم ریٹ تھا چار ہزار اکتالیس سو روپے اس سے اوپر ریٹ نہیں تھا لیکن ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے کاشکاروں کے گھروں پہ چادر چادواری کا تقدس پا مال کیا گیا دوسرا میتھ شاہر بات کہی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے منگوائی پرائیویٹ سیکٹر کو جب تک دور پر اجازت نہ دیں خالصہ آپ ایک منٹ دیجئے خالصہ ایک منٹ دیجئے انہوں نے کہا کہ فرویی کو آپ نے آگے گلے گئے دیٹ کو تو کہلے کہ یار وہاں پہ جو کبائل نے وہاں پہ جو سمندر میں جو ناکہ بندی کی اور جو اسرائیل کی اٹیک کے بعد جو صورتیال کریئٹ ہوئی تو جہاز تو سمندر میں کھڑے تھے اب کراچی پہنچتے ہیں میں ان کو ٹائم لگنا ہے یہ وہی جہاز ہے جب اپنے پاس سفیشن سٹاک موجود ہے میں آپ کو ابھی ریپورٹ دے جاتا ہوں لیشن فوڈ سکوٹی کی جگہ مپریل کی اپنے پاس سٹاک ہے اپنے پاس سٹاک نہیں نہیں اپنے پاس سٹاک ہے اب انہوں نے ایشو پرائز پر بنجاب نے ایشو پرائز نکالی سنتالیسو روپے گندم کی انتالیسو میں خریدی انسیڈنٹل چارجز ڈال کے انتالیسو میں فلور ملوں کے ایشو کرنے کا پرائز نکالی اب ان کے اوپر لون پر چڑھا ہوا ہے کچھ ساڑے تین سو چار سو ارب روپے اس کا گیارہ ارب روپے مینے کا سود چل رہا ہے وہ اس کو کرتے کرتے ہیں پچ پن سو روپے میں ہے اب پچ پن سو روپے میں فلور مل کو جب آپ دیں گے گندم تو اٹاک کتنے میں آئے گی؟ اس کی وجہ بھی امپورٹ ہے اٹاک کتنے میں آئے گی؟ سر یہ پاکستان میں تماشا کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم کسان کو انڈرمائن کرتے ہیں باہر سے پہلے وہ مگواتے ہیں گندم وہ مہنگی ڈالر دے کے اور جو اپنا کسان ہے اس کو پیسے نہیں دیتے ہیں انہیں کیوں نہیں دے رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسان میں پپولیشن کی نہیں مہندگی کر رہا ہوں شہری اب آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ سن لیں آگے یہ ہوگا دیکھیں کسان کی جو ساری کی ساری ہے کاشتکار کی ساری کی ساری جو اکانومی چلتی ہے وہ آلموس گندم کی فصل کے اوپر چلتی ہے ہاں ٹھیک ہے گندم کی فصل کی اس کو قیمت ٹھیک نہیں ملے گی اگر اس کی گندم نہیں فروخت ہوگی یا وہ خریدیگا کوئی پڑی رہے گی تو وہ ان کا سائیکل جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے وہ ہر تیسے چوتھے سال ہوتا ہے خالہ صاحب کو پتا ہے یہ ہونا ہی ہونا یہ ہونا ہی ہونا اب دیکھیں میں کہتا ہوں بات ہونے میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر نے امپورٹ کر کے اگلی دو فصلے خراب ہو جائیں یا سولا روپے کی روٹی بھگ رہی ہے اب خالہ صاحب جو بات کر رہے تھے پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جو امپورٹن گندم آئی ہے وہ کہہ رہا ہے گرنٹی کریں میں بھی کہتا ہوں گرنٹی کرو تم نے ابھی بھی سولا روپے کی روٹی انتالیس سو روپے کا ریٹ دے گا فلور ملوں سے لی ہے تو گندم تو وہ انتالیس سو میں روٹی بھگوائیں وہ تو لے رہے ہیں تین ہزار باتیس سو میں چونتیس سو میں تو چونتیس سو روپے پہ ریٹ پہ بے تو روٹی تو تیرہ روپے کی ہے بارہ روپے کی ہے تو مریم نوازیف صاحبہ صحیح ایکشن کرے نا ان کو بارہ روپے کی روٹی بھگوائیں جہاں آٹے کا آٹے کا آٹے کا نہیں فروخت ہوگی یا وہ خریدے کا کوئی پڑی رہے گی تو وہ ان کا سائیکل جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے وہ ہر تیسے چوتھے سال ہوتا ہے خالد صاحب کو پتا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے اب دیکھیں میں کہتا ہوں بات ہونے میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر نے امپورٹ کر کے اگلی دو فصلے خراب ہو جائیں یا سولہ روپے کی روٹی بھگری ہے اب خالد صاحب جو بات کر رہے تھے پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جو امپورٹن گندم آئی ہے وہ کہہ رہا ہے گرنٹی کریں میں بھی کہتا ہوں گرنٹی کرو تم نے ابھی بھی سولہ روپے کی روٹی انتالیس سو روپے کا ریٹ دے کے فلور ملوں سے لی ہے تو گندم تو وہ انتالیس سو میں انہوں نے لی جی وہ تو لے رہے تین ہزار بتیس سو میں چونتیس سو میں تو چونتیس سو روپے روپے ریٹ پے بے تو روٹی تو تیرہ روپے کی ہے بارہ روپے کی ہے تو مریم نوازیف صاحبہ صحیح ایکشن کرے نا ان کو بارہ روپے ہی روٹی بھکوائیں جہاں آٹے کا آٹے کا توڑا بارہ سو روپے سستہ ہوتا ہے آپ کلکلیشن تو کریں آپ فلور ملوں کے جاڑی نہ لگوائیں